بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اخترام بزرگو میرے بھائیو میرے بچو اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں اپنے بھائی فاروق ڈوگر صاحب کو دل کی گرائیوں سے کشام دیت کہتا ہوں ڈوگر صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور سیاستت سے ہٹ کے بھی ہمارا بہت تعلق ہے اور انشاءاللہ میں ڈوگر صاحب کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ سیاسی طور پر ہمارے راستے ضرور الگ ہوئے تھے لیکن دل ہمارے آپ سے کبھی جدار نہیں سینے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں علیم خان میں شاہد سنیکی صاحب کو خاص طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ ان کے دوستوں کا تھا آج الحمدللہ پھر مکمل ہوا ہے اور سارے دوست پھر اکٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو مبارک کریں یہاں پہ نظیر خان صاحب بیٹھے ہیں موسیٰ خان صاحب بیٹھے ہیں میں ایک کا بھی دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں آپ کے ای ٹی آئی میں آنے سے ہمارے ساتھ ملنے سے نہ صرف ای ٹی آئی کو تقفیت ہوئی ہے بلکہ ہمیں ذاتی طور پر بھی بہت فائدہ ہوئے ہیں ہم آپ کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کریں اسی طرح یہاں پہ ہمارے چاچا صدیق صاحب شدارہ ڈوگر صاحب سین پیلوان صاحب چاشک صاحب شودی اخلاق صاحب آپ لوگوں کی مجود کی بھی کری کے انصاف کے لیے ہم سب کے لیے باعث سے تقفیت ہے آپ سب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں ہماری بہن یہاں پہ موجود ہیں آپ پر نسیم زہرہ ہماری الیکٹیٹ ساتون ممبر ہیں راجہ شہزاد صاحب ہیں استاد رشید صاحب ہیں آپ کو بھی میں دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے ٹی آئی کے جو دوست موجود ہیں فیصل حاکم بھٹی صاحب علیم تیاز وڑائک صاحب ملال حسن بھٹی صاحب میاں افتخار صاحب محمد علی خان صاحب آپ سب تو بھی شکریہ دار کرتا ہوں اور آج کی اس تقریب کے روئے روان اور جنہوں نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بلانے میں قلیدی کردار ادا کیا مہر واجد عظیم صاحب آپ کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں مہر واجد میں پیشہ دوستوں کے لیے اچھا سوچا ہے اچھا کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس کا انشاءاللہ حجر ضرور دے گا میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا مجھے پتہ آپ بہت دیر سیاں بیٹھے ہیں صرف ایک بات کریں جی میں چودی افراد صاحب کا بھی دل کی گرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں صرف ایک بات کروں گا اور وہ بات ہے کل میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے جو انٹریو میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے اس ملک کے بارے میں کہا ہے جس ملک میں انہوں نے بہت حضرت دی اس ملک میں نواز شریف کو اگر چار چھے بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ان کو تین بار وزیر اعلیٰ پاکستان بنایا اور مجھے کل سے اتنا افسوس ہے اس بات پر کہ میاں صاحب کو صرف اپنی کرسی کے بعد اس ملک سے اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے شاید وہ بات جو مودی بھی کرتا ہوا شرماتا لیکن ان کو شرم نہیں ہے اس وقت پورا ہندوستان جو ہے اس میں میڈیا ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ملک کا وزیر اعلیٰ ثابت وزیر اعلیٰ جو تین بار وزیر اعلیٰ رہا ہو جس کی حکومت پنجاب میں چھے بار رہی ہو اگر وہ اعظام لگانے لگ جائے پاکستان پہ اور پاکستان کی افواج پہ اور پاکستان کی عوام پہ میاں صاحب کیا آپ اپنی کرسی کے پیچے اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اس ملک کی کوئی پروان نہیں نہیں آپ نے بھارت کے لیے وہ بات جو ہمارا کوئی دشمر بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کی مجھے بہت افسوس ہے کہ نیہ نواز شریف صاحب نے جو ارفاظ استعمال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل اس پہ اجلاس بھی بلالیا گیا ہے میشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اور مجھے امید ہے نیہ صاحب کے خلاف نہ صرف مقدمہ درجوانا چاہیے بلکہ وہ اس قوم کے سامنے آکے بتائیں کہ انہوں نے اس ملک سے دھاری کا سوچا بھی کس طرح اور ایک وزیر آدم جو سابق وزیر آدم ہو جس کے پاس اس ملک کے بے شمار راز ہیں جو وزیر آدم بنتا اس کے پاس اس ملک کے بے شمار راز ہوتے ہیں خفیہ معلومات ہوتی ہیں کیا ہم ایسے شخص پہ اب اتبار کر سکتے ہیں جو اتنا اندہ ہو گیا ہے صرف اپنی کرسی کے لیے کہ اس نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کی افواج کو اور اپنے ملک کی عوام کو اس وقت سب سے بڑا سوالی ہے نشان پوری دنیا میں جو ہے وہ حکومت پاکستان ہوئی رہی ہے افواج پاکستان ہوئی رہی ہے پاکستان کی عوام ہو چکی ہے اگر آپ کا وزیر آدم ہی کہہ رہا ہے جو تیم بھر آدم بنائے کہ جو دہشت کردی ہو رہی تھی انڈیا میں اس میں حمل اپس دستے سوچیں ذرا یہ بات سوچیں یہ ہمارا مزیر ثابت مزیر آدم کیا رہا ہے کہ انڈیا کے انہوں نے دہشت کردی پاکستان کروا رہا تھا اس سے بڑی پیغیرتی کوئی ہو سکتی ہے اس سے بڑی پیشرمی کوئی ہو سکتی ہے کس لیے اس ملک نے نواز نے تمہیں کیا نہیں دیا تم جو گال ملڈی سے شروع ہوئے تھے تمہیں عربوں نے کھرم اور روپے کے تمہیں اس ملک میں جدادے بنائی کھرم اور روپے اس ملک سے لوٹ کے تمہیں باہر جا کے جدادے بنائی ایک ایک گونگلو تمہارا جو بچہ ہے وہ آج کھرم اور روپے کے جدادے بنا کے سارے کھرم نے پٹھے جو دیویا پیس مختلف پیسوں میں اور انہوں نے وہاں جا کے جو یہاں پہ ہوتے تو شاید ایک منیاری کی دکان نہیں چلا سکتے تھے وہ وہاں پہ ماشاءاللہ عربوں نے کھرم اور پاؤنڈوں کا کاروبار کر لے ہیں اور یہ یہ پیسہ کس کا ہے یہ اسی ملک کا تم نے لوٹا ہوا پیسہ ہے تمہاری آج اگر ملوں کا احساب کیا جائے ساری ملے جو ہے وہ ایف بی آر کا ریکارڈ ڈکالیں ساری ملے جو ہے وہ لوس میں نقصان کر رہی ہیں ایف بی آر کو انٹر ٹیکس والا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ملے ساری نقصان میں ہیں اگر ملے ساری نقصان میں ہیں کاروبار سارے نقصان میں ہیں اور تم کہاں سے امیر ہوتے جا رہے ہو ایک بندے کے دکان ہو دکان گھاٹے میں ہو تو بندہ امیر ہو سکتا ہے یہ کیسا کاروبار ہے یہ جو پیسے ہیں یہ صرف پیسے لوٹ کا مال صرف نکالا نہیں جائے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عمران خان وزیر عادت پاکستان ہوگا ہم لوٹ کا مال نکالیں گے بھی اور گابش کے لیے جائیں گے علیم خان علیم خان علیم خان اس بلک میں واپس آئے گا یہ لوٹے ہوئے مال سے کیا بنے گا ہمارے نئے سکول بنیں گے ہمارے نئے کالوجز بنیں گے ہمارے نئے حسبتال بنیں گے حسبتالوں میں بنیادی سہودے جو ہیں جو مشینے چاہیے جو ہمارے اس کے اندر ایکپنٹ چاہیے ہم وہ لے کے آئیں گے اسی لوٹے ہمارے مال سے لے کے آئیں گے جو میہ سببائر لے گئے ہیں اور انشاءاللہ صرف میہ صاحب آپ کا مال ہی نہیں لے کے آئیں گے جو دوسرا بڑا چور سندھ میں بیٹھا ہے اس کا مال بھی لے کے آئیں گے یہ دوسرا چوروں کا مال یہ ابھی تک جتنے چور یہاں سے لوٹ کے مال لے کے گئے ہیں ان سب کا یوم ایفر چھاب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی امراض خان آئے گا کوئی چوروں کو نہیں چھوڑے گا جو جس جس نے مال یہاں سے لوٹا ہے باہر لے کے گیا ہے کھا وہ دبائی میں پڑاؤ کھا وہ لندن میں پڑاؤ یا جا بھی لے کے گیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ مال واپس بھی آئے گا عوام کو بتایا بھی جائے گا ان کے گلے میں انشاءاللہ تعالی پٹہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ اور یہ جو میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سے کہا تھا آپ کو یاد ہے ماں کیا کہا تھا میاں صاحب نے بڑے مائی کھلا ہلا کے کہا تھا سارے مائی کھلا کے کہا تھا کہ زرداری تمہیں گھسیتیں کے سرکر پہ تمہارا پیٹ پھاڑ کے اس میں سنبھار نکالے ہوئے وہ کدھر گئے نہیں اگر مال کی وہ کدھر گیا زرداری کو گسیترا آپ نے تو اس کے ساتھ بڑی محبت سے پانچ سال گزار لی ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ گسیترے کا کام بھی انشاءاللہ طرح طریقے انصاف کر کے نکھائے گا آپ سب کو انشاءاللہ تعالی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے اس میں بھرپور طریقے سے جو 29 اپریل کا جلسہ ہوا تھا اس میں بھرپور طریقے سے آپ لوگوں نے شرکت کی یہاں سے جتنے دوست کافرے لے کے منارے پاکستان پہنچے میں آپ سب کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ایک یادگار جلسے میں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بنارے پاکستان کا جلسہ کامیاب کیا ہے انشاءاللہ لہور کی چودہ کی چودہ ہم نے رسیب انشاءاللہ اللہ کے قرم سے تریشت ساتھ جیتے گی اور انشاءاللہ جو 30 کی 30 ہماری ایک کے سیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تریشت ساتھ جیتے گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ